السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے تو آج آپ کے لیے بہت ہی فائدہ والا سالن کی ریسپی لے کے آئی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں مرغی کے پنجوں کا سالن مرغی کے پنجے کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے لیکن اس کو کھانے کے اتنے فائدے ہیں اگر آپ جان لیں گے تو آپ ضرور اس کو بنائیں گے اس کے پنجوں میں امائنو ایسیڈ اینڈ پروٹین وافر مقدار میں ہوتا ہے ہمارے جوڑوں پٹھوں میں جو درد رہتا ہے اس کے لیے یہ کھانا بہت ہی مفید ہے جو لوگ سستی کا شکار ہیں اگر وہ ہفتے میں ایک بار یہ کھائیں گے تو اس سے آپ کی سستی بھی غائب ہو جائے گی دماغی جسمانی آسابی کمزوری کو دور کرتے ہیں آپ کی اسکن کو فریش کرتے ہیں گلو دیتے ہیں تو اتنے فائدے والے یہ پنجے کس طرح سے بنیں گے چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے اس کی صفائی کر لینی ہے اس کو صفائی کرنے کا طریقہ میں اپنی پہلی بھی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک دوں گی وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکیں گے تو اچھی طرح سے صاف کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اس کو صاف کرنے کے بھی دو طریقے ہوتا ہے آپ اوبال کے بھی اس کو صاف کر سکتے ہیں اور اس کو جلا کے بھی صاف کر سکتے ہیں جو طریقہ آپ کے پسند ہو اس طریقے سے صاف کریں اس کے بعد آپ نے ایک پتیلی لینی ہے اور اس کے اندر مرکی کے پنجے ڈال دینے ہیں تو یہاں پر یہ میرے پاس ڈیر درجن پنجے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے آدھا کھانے کا چمچ اور اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے تو پانی یہاں پر میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً آپ نے ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکا لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے تھوڑے سے گل جگے ہیں تو اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور نیکسٹ پروسس کی طرف چلتے ہیں تو اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے یہاں پر میں نے ایک کڑا ہی لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل شامل کر لیا ہے کوکنگ آئل کو گرم ہونے دیں پھر اس میں ہم نے دو عدد میڈیم سائز کی پیازیں ڈالنی ہیں اور پیازوں کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند آ رہی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کو all notification پر کیجئے گا تاکہ اچھی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں تو پیاز کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تھوڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے گولڈن براؤن کلر کی ہمیں پیاز یہاں پر فرائی کرنی ہے اور چمچ چلاتے رہیں تاکہ آپ کی پیاز ایک فل ہی فرائی ہو اب اس میں لہسن ادھرکا پیسٹ شامل کریں گے ایک چھوٹا کھانے کا چمچ لہسن ادھرکا پیسٹ میں اس میں ڈال دیا اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے دونوں چیزیں آپ نے ساتھ فرائی کرنی ہے اس کے بعد اس میں آپ نے شامل کرنا ہے نمک یہاں پر میں چوتھائی چمچ نمک شامل کر رہی ہوں اور آدھا کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ لال میرچ پاورڈر چوتھائی کھانے کا چمچ حلدی میں نے اس میں شامل کی ہے نمک کی مقدار ہم نے اس لئے کم رکھی ہے کیونکہ ہم نے پنجو کو جب وائل کیا تھا تو اس وقت ہم نے نمک اس میں شامل کر دیا تھا تو آپ نے سالن میں کم رکھنا ہے اب یہاں پر اس کو اچھا سا کلر دینے کے لئے آپ نے اس میں کشمیری لال میرچ ڈال لی ہے ایک کھانے کا چمچ بھر گئے تو یہ ڈالنے کے بعد آپ نے ٹیمارٹر اس میں شامل کرنے ہیں دو دد میں نے میڈیم سائز کی ٹیمارٹر لیے ہیں اور اس کی سکن کو میں نے ہٹا دیا ہے اور وہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بالکل پانی ڈالا ہے آدھا گلاس اور اس کو میں کور کر دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہاں پر مسال اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اور تمام چیزیں آپس میں اچھی طرح سے گل کے میش ہو چکی ہیں تو جب آپ کی تمام چیزیں اچھی طرح سے میش ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ جو پنجے اوبال کے رکھے ہوئے ہیں یہ اس میں شامل کرنے ہیں اور ان کو ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے مسالے کے ساتھ تاکہ جو پنجے ہیں ان میں بھی مسال اچھی طرح سے رج جائے اور اچھا سا فلیور بھی آسکے تو ان کو مکس کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے ان کو میں بھون لوں گی تو یہاں پر ان کی بھونائی کمپلیٹ ہو چکی ہے دو سے تین منٹ ہی بس آپ نے ان کو بھوننا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شوربے کے لیے پانی اٹھ کریں گے تو شورب آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں ابھی میں اس میں پانی اٹھ کرنے لگی ہوں میں نے یہاں پر تقریباً اس میں دو سے تین گلاس پانی شامل کر دی ہیں کیونکہ اس کو ابھی میں مزید کک کروں گی تو میں نے اس کو کور لگانا ہے اور اس کے بعد میں اس کو پندرہ منٹ مزید پکاؤں گی تو میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکا لیں گے تو پندرہ منٹ کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں تو گریوی آپ نے اس کی پتلی نہیں بنانی ہے اس کی گریوی تھوڑی سی لیزدار بنتی ہے جب یہ اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ شوروے میں کھوک ہوتے ہیں تو اس میں لیز بہت اچھا سا بنتا ہے اور زائکا جو ہے اس کا اس ٹائم بہت اچھا بنا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے لاسٹ میں آپ نے ہوم میڈ گرم مسالے اس میں شامل کر دینا ہے آدھا کھانی کا چھوٹا چمچ اور اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گرم مسالے کی ریسپی بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اس کو شامل کرنے کے بعد بس یہ ہمارے ریڈی ہیں تو اب اوپر سے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا گارنش کریں گے اور جو لوگ لیمون ڈال کے کھانا پسند کرتے ہیں تو جب اس کو آپ لوگ ڈش آؤٹ کریں تو اس ٹائم ڈال لیجئے گا تھوڑا سا لیمون اپنی پلیٹ میں آگے ہی پہلے سے ڈالنا نہیں ہے وانا آپ کا جو سالن ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہ بہت مزیدار سا غزائیت سے بھرپور ہمارا سالن بن کے ریڈی ہے گھر میں ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعا مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ